ویلکم تو میر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ایٹ کے لیے اپنی زبان بک سے سبق نمبر سولہ کو پڑھاؤں گی اگزام سے متعلق پورے ہی چپٹر کی 100% تیاری کرواؤں گی تھوڑا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی اس بک کے سبھی چپٹر سے آپ کو پلی لسٹ میں مل جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کے سبھی اشار کی تشریر لکھنا بتاؤں گی کہ اگزام میں آپ کو کیسے لکھنی ہوگی پھر نظم کا مرکزی خیال لکھنا بتاؤں گی پھر ٹیکس بک کے کوشن آنسر اور لاسٹ میں گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن بتاؤں گی تو سبق کا نام ہے فلسطینی بچے کے لیے لوری یہ سبق ایک نظم ہے اور یہ نظم ان بچوں کے لیے ہیں جن کے ماں باپ بھائی بہن ملک کی ازادی کی جدوجہد میں شہید ہوئے تھے سمجھ میں آیا یہ نظم ان بچوں کے لیے ہیں جن کے ماں باپ بھائی بہن ملک کی ازادی کے لیے شہید ہوئے تھے اور اس نظم کے شاعر ہیں فیز احمد فیز سبھی بچے دیان رکھیں گے کہ ایکزام میں نظم کے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے تشریر کرتے وقت یاد رہے گا فلسطینی بچے کے لیے لوری نظم کو کس نے لکھا ہے فیز احمد فیز نے پہلے الفاظ مائنے جان لو تاکہ تشریر کرنا آسان رہے ڈولا کہتے ہیں پردیس یا پھر بڑی ڈولی کو چندرما کہتے ہیں چاند کو مسکانا یعنی مسکرانا گر یعنی اگر کی مختصر شکل گر کہتے ہیں غم سے رخصت لیتا یعنی اجازت لینا یہاں مراد غم سے نجات پانا ہے بھیز بدلنا ایک محاورہ ہے یعنی شکل بدلنا اب میں یہاں پر آپ کو تشریر کرنا بتاؤں گی کہ ایکزام میں کیسے لکھو گے مت رو بچے رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے مت رو بچے کچھ ہی پہلے تیرے اببہ نے اپنے غم سے رخصت لی ہے آپ سبھی کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تشریر لکھنے سے پہلے ہمیشہ سیاہ کو سباک لکھتے ہیں جس میں نظم کے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے تو یہاں پر کیا لکھو گے کہ یہ بند نظم فلسطینی بچے کے لیے لوری سے لیا گیا ہے جسے فیس احمد فیس نے لکھا ہے یاد رکھو گے سیاہ کو سباک میں نظم کے شاعر کا نام لکھنا نہایت ضروری ہے ادھر وعیز آپ کے اگزام میں مارکس کٹ ہوں گے اب تشریف بتاتی ہوں نظم کے اس بند میں شاعر نے فلسطین کی جنگی ازادی میں شہید ہونے والوں کو یاد کیا ہے بچے کے ماں باپ بھائی اور بہن سب شہید ہو چکے ہیں شاعر بچے کو تسلی دیتے ہوئے مسکرانے کی تلقین یعنی کی تاقید کر رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے بچے تو رو مد تیری امی کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے یعنی ابھی ابھی سوئی ہے اور ابھی تیرے اببہ نے اپنے غموں سے چھٹکارہ نجات پائی ہے یعنی بچے کے ماں اور باپ دونوں عبدی نین یعنی کی مر چکے ہیں عبدی نین سو چکے ہیں مرنے کے بعد انسان کو خوشی اور غم کا کوئی شعور نہیں رہ جاتا سلیقہ نہیں رہ جاتا اس لئے شاعر نے کہا ہے کہ ان کے غم ختم ہو گئے ہیں انہیں اپنے غموں سے چھٹکارہ مل گیا ہے اگلا بند پڑھ کر بتاتی ہوں مت رو بچے تیرہ بھائی اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے سیاہ کو سباک میں لکھو گے یہ بند نظم کلستینی بچے کی نیے لوری سے لیا گیا ہے جسے فیز احمد فیز نے لکھا ہے تشریح نظم کے اس بند میں شاعر بچے کو تسلی دے کر مسکرانے کی تلقین یعنی کی طاقت کر رہا ہے یہاں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بھائی اور بہن کی شہادت کا ذکر کیا ہے بھائی کی شہادت کا ذکر شاعر نے اس طرح کیا ہے کہ وہ دور کہیں پردیس گیا ہے مراد یہ ہے کہ انتقال کر کے اس کے دنیا سے چلا گیا ہے اور بہن کا ڈولہ پرائی دیس گیا ہے یہاں پردیس سے مراد دوسری دنیا یعنی کی آقبت یعنی کی انتقال ہونے سے ہے اب اگلا بند ہے مت رو بچے تیری باجی کا ڈولہ پرائی دیس گیا ہے مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گیا ہے چندرما دفنا کے گئے ہیں مت رو بچے سیاکو سباک میں لکھو گے سیاکو سباک ازیدیز ہے تشریح نظم کے اس بند میں شاعر بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بچے مت رو تیرے آنگن میں تیرے ماما بھائی بہن اور دوسرے شہید بطن کو مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں اور چند انہیں دفنا کے گئے ہیں اے بچے تُو رو مت بلکہ بطن کی رہا میں شہید ہونے والوں کی موت کو خوشی سے قبول کر اس بند میں سورج اور چند استیارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں یعنی استیارہ دیا گیا ہے تعریف کے طور پر ایکزامپل کے طور پر فلسطین کی جنگ ازادی میں جو شہید ہوئے یہاں انہیں فلسطینی شہیدوں کو چاند اور سورج کہا گیا ہے اگلا بند ہے مت رو بچے امی اب بابا جی بھائی چاند اور سورج تُو کر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رولائیں گے تُو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تُو سے کھیلنے لوٹ آئیں گے سیاہ کو سبا کیا زیٹیز ہوگا تشریف نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے بچے اگر تُو ان شہیدوں کی موت کے غم میں روئے گا تو دوسرے لوگ تجھ کو اور رولائیں گے بے سہرہ سمجھ کر تجھ کو اور ستائیں گے اگر تُو مسکرا کر ان شہیدوں کی موت کو خوشی سے قبول کر لے گا تو ایک دنے سے آئے گا کہ یہ شہیدانے بطن ایک دن اپنا روح بدل کر تُو سے کھیلنے آئیں گے بطن کی رہا میں شہید ہونے والے لوگ مرتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں اور ان کی جدائی کا غم دور ہو جاتا ہے اب ہے اس نظم کا مرکزی خیال مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم میں جو بھی سندیج دیا گیا ہے جو بھی پیغام دیا گیا ہے ایکزام میں اسے ایک دو لائنوں میں لکھ کر بیان کرنا ہوتا ہے تو اسے ہی مرکزی خیال کہتے ہیں مرکزی خیال میں لکھو گے اس نظم میں اس نظم کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم بطن کی رہا میں ہستی میں پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کی جدائی کا غم دور ہو جاتا ہے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہے پڑھ کر بتا دیتی ہوں سوال نمبر ایک تیری امی کی آنکھ لگی ہے اس مصرے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے تیری امی کی آنکھ لگی ہے اس مصرے میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس بچے کی ماں عبدی نیند سو گئی ہے سوال دو نظم میں پردیس جانے سے کیا مراد ہے نظم میں پردیس جانے سے مراد انتقال کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے سوال نمبر تین شاعر نے سورج اور چاند کن لوگوں کو کہا ہے جواب فلسطین کی جنگ ازادی میں جو شہید ہوئے ہیں شاعر نے انہیں فلسطینی شہیدوں کو چاند اور سورج کہا ہے سوال نمبر چار بچے کے مسکرانے کا کیا اثر ہوگا جواب بچہ اگر مسکرا کر شہیدانے وطن کی موت کو قبول کرے گا تو وہ لوگ اس کی زندگی میں پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور ایک دن بھیس بدل کر اس کے ساتھ کھیلنے آئیں گے سوال نمبر پانچ کن لوگوں کے بھیس بدل کر لوٹ آنے کی بات کہی گئی ہے شہیدانے وطن ماں باپ بھائی بہن کے بھیس بدل کر لوٹ آنے کی بات کہی گئی ہے لفظوں کا لوگ استعمال پہلا لفظ ہے پردیس چملہ ہوگا پردیس میں اپنے وطن جیسا آرام نہیں ملتا ڈولا باپ اپنی بیٹی کا ڈولا اٹھانے کی فکر میں مفتلہ ہے آنگن مسلہ دھار پاریس سے سارا آنگن پانی میں غرق ہو گیا رخصت مرنے کے بعد ہی دنیاوی غموں سے رخصت ملتی ہے بھیس انسان کے بھیس میں آپ تو فرشتہ ہے لوٹ میرا انتظار کرنا میں جلدی لوٹ کر آنگا اب ہے متزاد الفاظ غم کا خوشی پردیس کا دیس رونا کا ہسنا رات کا دن پرائیا کا اپنا اب لفظوں کے مذکر لکھنے ہیں مذکر یعنی کی میل سے ریٹیٹ اممہ کا اپا مینا کا توتا لڑکی کا لڑکا رانی کا راج بہن کا بھائی بیٹی کا پیٹ بھائی